ہلو فرینڈز ویلکم ٹو سکسیس این ہیل ٹریکس تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کیلئے لے کر آئے ہیں فکت کلاس ورلڈ ایکزام میٹس کی ایکسرسائز نمبر ففٹین اور آج کی ایکسرسائز کا نام ہے دھاریتہ اور دوستوں بات کریں یہ جی آج کی ڈیٹ کی تو آج کی ڈیٹ ہے آٹھ جون دو ہزار بیس اس چپٹر سے جتنے بھی کونسپٹ اور جتنے بھی امپورٹینٹ کوئسن بنتے ہیں وہ سبھی لے کر میں آ چکا ہوں تو آپ سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور روچ کریں ورنہ تو وہی ہوگا جو آپ اب تک کرتے آ رہے ہو ٹھیک ہے نا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں پہلا توس وستوں کے بھار کم آپن کیگرہ یا گرام میں کیا جاتا ہے تو اس بات کا آپ اسے اسپیسلی دھیان رکھیں توس وستوں یعنی کی سولیڈ جتنے بھی تھنگس ہوتی ہیں نا ٹھیک ہے نا جتنے بھی اوبجیکٹ ان کا جو ویڈ کا میجرمنٹ کرتے ہیں تو وہ کیجی یا پھر جی یعنی کی گرہ یا پھر گرام میں کیا جائے گا اب آگے دیکھیں ایک لٹر برابر ایک ہزار میلی لٹر یہ آپ کو رٹنا ہے یا پھر میں بولتا ہوں یاد کرنا ہے آگے دیکھیں ایک کلو لٹر برابر ایک ہزار لٹر یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کلو آتے بہرہ سے پیچھے والی ایک ہزار ہو جاتی ہے کیسے کلو میٹر میں آپ کتنے بتائیں گے ہزار میٹر تو اس میں لٹر ہے تو ہزار لٹر ہو جائے تو دوستوں تین موہلی کائیاں ہوتی ہے کون کون سی لٹر مٹر اور گرام لٹر میٹر اور گرام یہاں پر میں آپ کو بتا دوں ایک دو تیلٹر جو کہ ابھی آپ کو دیکھ رہا ہے ایک ہوتا ہے میٹر ٹھیک ہے ایک کیا ہوتا ہے گرام لٹر میٹر اور گرام یہ لٹر ہوتا ہے یہ الپ اور لکویڈ کو ہی ماپ چونٹا ہے ٹھیک ہے athlete Dana likwood کی مات کلتا ہے ٹھیک ہے اور Bomb molar 석یل کی ڈسٹرن پھارتی ٹھیک ہے ڈسٹین ش کیا جاتا ہے لٹر نہیں کیا جاتا تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اگلا دیکھئے بھار اماپن کے لیے بارٹ کون کون سے یوز میں لیا جاتے ہیں تو پانچ کے جی دو کے جی ایک کے جی پانچ سو گرام دو سو گرام سو گرام پچاس گرام کلیر آگے دیکھئے درو اماپن کے لیے یعنی کی لیکویڈ کا میزرمنٹ کرنے کے لیے جیسے کی پانی ہے دودھ ہے تیل ہے ان کے لیے کون سی ایمیل دو سو ایمیل سو ایمیل اور پچاس ایمیل ٹھیک ہے اب دیکھئے آگے میں نے ایک ٹرک لکھ رکھی ہے اور اس ٹرک کو میں کئی بار بتا چکا آپ کو ایک بار یاد کر لیا اور پھر آپ کو یہ بھی یاد نہیں کرنا پڑے گا ورنہ تو پچاس چیزیں یاد کر لینا اور یاد کر لوگے نا تو بھی کوششن نہیں کر پا ہوگی یہ بھی آپ کو بتا دوں اسے کو یاد کر لو ٹھیک ہے نا دنگچے ہو جائے گا بس یاد لے یہ لائن یاد کرنی ہے سمجھانے کا کہا میرا یار میں سمجھاؤں گا ٹھیک ہے نا دیکھ لینا چاہے تو اب سمجھتے اس ٹرک کو تو ابھی ابھی میں نے بولا کہ سمجھانے کا میرا تو آیا آرام سے آپ کو سمجھاتا ہوں تو آپ کو اسٹارٹ کرنا یہاں سے کلو ہٹو ڈیک کا مولی کا مولی کا ایمینس یہاں پر لیٹر میٹر گرام آئے گا ڈیسی ہوتا ہے سنٹی ہوتا ہے ملی ہوتا ہے اسی پرکار سے اسی کرم میں یاد رکھنا یار ٹھیک اب یدی آپ ان بڑوں سے چھوٹوں کی طرف جاؤ تو میں نے بہت بار بتایا آپ کو گونہ کرونا اب تیر کا جن مجھے کیوں لگانے پڑتا ہے کہ آپ یاد ڈھنگ سے سمجھ جاؤ کہ یدی اس سائیڈ سے اس سائیڈ جاؤنا تو آپ کو کیا کرانے گونہ اور پر تیک قدم کیلئے کتنے کا گونہ دس کا گونہ اور اس سائیڈ سے یعنی کہ چھوٹے والوں سے بڑے والوں کی طرف ہونا تب بھاگ کروانا ہے اور کتنے بھاگ پر تیک قدم پر دس کا بھاگ اب میں آپ کو بتا دوں دیکھو ایک ایگزامپل لے رہا ہوں جسے دھان سے آپ سمجھ لینا کلیر ہو جائے گا آپ کا پہلے بھی بہت بار بتایا ایک بار پھر سے بتا رہا ہوں کیونکہ میرا تویار کرتا بھی بنتا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں مانا کہ مجھے کسی نے دے دیا دو ہکٹو لٹر دے دیا تھا لو ہم لٹر بڑھ رہے ہیں تو لٹر ہی دے دیا دو ہکٹو لٹر میں مجھے پوچھ رہا ہے کہ کتنے سنٹی لٹر ہوں گے کتنے سنٹی لٹر ہوں گے تو میں بلکل اسے اس جیوے میں بتا دوں گا تو دیکھیں آرام سے دیکھیں گائز کوئی آپ کو جلدواجی نہیں ہے پہلے یہاں پر جو دیا ہے وہ کا وہ اتار لوں کلیر اب دیکھیں آپ کا کیا رہا ہے آپ ایک ٹو میں کھڑے ہوئی یہاں پر آپ کھڑے ہوئے اور آپ کو آنا ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو آپ اس سیڈ سی ڈ میں چلو گے یعنی گونا تو میں یہاں تک چلا ایک قدم ٹھیک ہے اس کے بعد میں دو قدم اُس کے بار میں یہ تین قدم یہ چار قدم چار قدم کا مطلب ہے میں چار بار اسے دست دست سے گونا کرو ہوں گا جانی اس کے ساتھ چار جلو تو میرا جو آنسر ہے وہ یہاں سے آجائے گا اس کے پیچھے چار جلو لگاؤں گا سیلی لکھ سکتا ہوں میں سے سنٹی لٹر ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ میران صدیان کی بیس داران سکتا ہے بتائیے آپ کوئی دکھتا ہے ایک ایک اگزامپل اور لیلوں آپ کی کہنے پر ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اور دادا اچھا بیٹر سمجھ گیا جائے مانو کہ مجھے کسی نے دے دیا چاہ ساتھ ڈیسی لٹر دے دیا ٹھیک ہے اس سے مجھے یہ چینج کر آلا ہے کلو لٹر میں کلو لٹر میں تو گائز اب آپ آرام سے سمجھنا بس کوئی دکھت نہیں ہے پہلے جو آپ کو دیا ہے وہ لکھ لو تو 5 4 6 7 یہ میں نے لکھ لیا ٹھیک اب دیکھیں کرنا کہ ہم اس بار کیا کر رہے ہیں ہم اس بار ڈیسی یعنی یہاں سے یہاں آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو سید اس بار بڑے طرف آ رہے ہیں تو ہم بھاگ کریں گے بھاگ کے لیے میں نے یہ چینج لگا اب آرام سے دیکھنا کتنا قدم چل رہا ہوں میں یہاں سے دیکھوں تو ایک یہ پھر سے دو یہ تین اور یہ یہاں پہ آگے اور یعنی کی چار قدم تو چار جیرو بلوں کا بھاگ دیکھنا ہوں لیکن ہر بار چار کا بھاگ نہیں دے نا قدم گلنے کتنے ہو اب بھاگ آپ اس میں دوگے تو آپ کا جو رائٹ آنسر ہویاں یہاں سے آ جائے گا 0.67 کلی کلو لٹر کو کلی بھی املک سکتے ہیں تو کلیر definitely آپ کے سمجھ میں آ چکا ہوگا بہت ہی اتمنان سے بتایا گیا ہے آپ کو پھر دیکھیں آپ یہ بھی یاد کر سکتے ہیں ملی کا مطلب ہوتا ہے 1000 مہاں تو میں نے بتایا جب آپ ملد اس کو 1000 گنا کرو گیا تب جا کے مولکائی بنے گا سنٹیو آپ شہو سے گنا کراؤ گیا تب جا کے مولکائی بنے گا ڈیس چیو کو تب آپ یعنی مولکائی میں بدلنے کے بات کر رہا ہے ٹھیک ہے نا 1000 مہاں 1000 مہاں بھاگ ہے اس کا 1000 مہاں کیا ہوگا اس کا 10 گناہ یعنی مولکائی کا 10 گناہ کیا ہوگا دیکھ کا مولکائی کا 100 گناہ کیا ہوگا مولکائی کا 1000 گناہ کیا ہوگا کیا ہوگا بتا دیجئے آپ خود خلد ہوگا ہم یہ دیکھیں تو اس سائیڈ بھاگ یا چھوٹی راش میں جانے کے لیے ہمیں بھاگ کرنا بتا بڑی راش ہم جانے کے لیے ہمیں کیا خرمات پتک ہے اس کے لیے یہاں پہ دیارے کا بڑی راشی گناہ ہے ٹھیک ہے نا وہ نہیں اس کونسپٹ کو یاد رکھنا ہے بلکل چھوٹی سے بڑی راشی میں جانے کے لیے کیا کریں گے ہم بھاگ اور بڑی سے چھوٹی میں جانے کے لیے کیا کریں گے گناہ یہ دیفینیٹلی کونسپٹ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا میں نے بہت بار بتایا آپ کو ٹھیک ہے تو کونسپٹ تو میں نے یہاں سے آپ کے کلیئر کر دیا ہے اب چلتے ہیں کوئسن کی طرف تو فرینڈز اب دیکھیں اب ہم آ چکے کوئی ایکسرسائز کو ہم نے بہت ہی دھنگ سے کیا اور اب کوئس سنگوڑ آئیں یہ دیکھیں نمتر کو دکاندار کونسی ناپوں سے ناپ کر دے گا اب لٹر دو لٹر سات سو پچاس ایمل آپ کو تولنا ہے آپ ایک دکاندار ہو یہ مانگیں آپ کے پاس میں بارٹ میں نے پہلے آپ کو بتائے تھے اور یہ دی نہیں کلیر ہے تو ایک بار پھر سے بتاتا یہ دیکھیں میں نے یہ بارٹ آپ کو بتائے تھے ایک لٹر پانس سو ایمل دو سو ایمل سو ایمل اور پچاس ایمل کے آپ کے پاس میں کیا ہے وہ میجرمنٹ کا ہے مانگوں وہ لٹر لٹر والا ٹھیک ہے نا وہ بارٹان آتا ہے نا وہ ہے آپ کے پاس میں ٹھیک ہے تو اب میں کر دوں گا اسے کلیر اب سل دیں کوئسن کی طرف تو گھائیز ہمیں کتنا تولنا ہے دو لٹر سات سو پچاس ایمل تولنا ہے نامے ہم کریں گے کیا پہلے ہمیں ایک لٹر تول دیں گے ٹھیک ہے پلس ایک لٹر اور تول دیں گے یعنی دو لٹر تو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے پلس اس کے بعد میں ہمیں کتنا دولیں گے پانچ سو ایمل دولیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں ہمیں کتنا دولیں گے دو سو دو سو ایمل یعنی کہ سات سو ہمارا ہو چکا ہے پھر ہم پچاس ایمل اور دول دیں گے تو ہمارا پورا ہو چکا ہے سات سو تو یہاں سے آپ کو کوئی بھی دکت پریشانی نہیں ہونی چاہیے نیکس دیکھیں تین لٹر 600 ایمل ہے تین لٹر کے لئے میں ایک ایک کے 3 بارٹ کر دوں پہلے ایک لٹر پلس ایک لٹر پلس ایک لٹر ایک دو تین لٹر ہو جو ہے اب مجھے 600 ml بنانا ہے میں کروں گا 500 ml اور پلس کتنے مل سوری 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 100 ml ٹھیک ہے کلیر ڈیفی نیٹ لی سمجھ میں آ چکا ہوگا چار لٹر اور 300 ml ہمیں تولنا ہے تو لٹر میں ایک لٹر کتنے کر دوں گا چار بار کر دوں گا کیونکہ میرے پاس میار برتن یہی ہے مجھے اس کو چار بار تولنا پڑے گا ٹھیک ہے نا کتنے بار چار بار چار بار میں نے اسے میزر کر دیا ٹھیک ہے پلس یہاں سے آپ دو سو تول دینا ایمیل ٹھیک ہے پلس یہاں سے آپ کتنا تول دینا پچاس ایمیل بس ہو چکا آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے ٹھیک آگے دیکھیں تین لٹر ہے تو ایک لٹر پلس ایک لٹر اور پلس ہے ایک لٹر اور ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آٹھ سو آٹھ سو کے لئے پہلے آپ دیکھو کہ پانس ایمیل پلس دو سو ایمیل ٹھیک ہے اور پلس کتنے ایمیل سو ایمیل تو یہ جو کوئیسن تھا وہ آپ کا کلیر ہو چکا ہے آپ کو سمجھ میں بھی آ چکا ہوگا بہت ہی اچھے آرام سے بتاتا ہوں بالکل اور آپ کے سمجھ میں بھی آتا ہے یہ بھی بات مجھے پتا ہے لیکن آپ ویڈیو کو پورا وچ نہیں کرتے کوئی ایک آدھ سٹوڈینٹ کرے تو اس کا کیا ہے وہ تو سیکھ جائے گا جو نہیں کرے گا وہ نہیں سیکھے گا اور پیچھے رہ جائے گا ٹھیک ہے چلتے ہیں نیکسٹ کوئیسن کی طرف تو دو نمبر کوئیسن دیکھئے نم کے اتر دیجئے تو پہلا کوئیسن اس میں سے چار سہی ایک بٹے دو یعنی کہ ساڑے چار میں کتنے ایمیٹر ہوں گے تو لگا دیتے ہیں ایک ایک لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اب ساڑے چار کو پہلے تو آپ کس میں کنویٹ کرو گے بتاؤ مجھے پہلے آپ اسے مکسٹ فریکشن کو سنپل فریکشن میں چینج کر لوگی ہیں یہاں پہ جو آپ کو گیارہ بٹے دو یعنی پھر آپ کو کس سے ملٹیپلائی کرانا بتائیے مجھے آپ کلومیٹر میں سے مٹر میں آلیں یعنی بڑی سے چھوٹی مہرت گناہ کروا ہوگا اور کتنے سے ہزار سے کیونکہ آپ کا یاد کیا ہوگا ایک کلومیٹر بڑا پر ہزار میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے کیا تو ایک دار سے گناہ کراؤں گا اس کو کیسے لگے پانسو یا نہیں ہے ہاں پر جو آپ کانسر وہ پچ پنسو ہو جائے گا پچ پنسو میٹر کوئی دکھت ہو تو مجھے بتائیے آپ کلکل ریزول کریں گے اسے ٹھیک ہے سیکن سیکنڈ کوئس سیکنڈ کوئس سیکنڈ کوئس میں دے کہ ساتھ سو پچاس گرام میں کتنے کے جیوں گے یہ میں نے لکھ لیا سو ساتھ سات سو ٹھیک ہے اس میں مجھے کیا بوچ رہے کیجی بوچ رہے کیجی بوچ رہے تو مجھے کرنا کیا ہے چھوٹے سے مجھے بڑے میزانت میں بھاگ کروں گا تو اس بار میں کتنے کا بھاگ دے دوں گا ہزار کا ہزار کا بھاگ ہم بالکل ارام سے دیں گے اب دماغ میں کرنا ہے یہ دو جر دو جر پڑ چکے ہیں پیچھے تر اور بٹے میں کتنے دس دس کا بھاغ ہم پچھے پر میں دیں گے تو کتنی بھر جائے گا سات بھر ستر تک سات بھر بچے گا کتنا پانچ اور بٹے میں کتنا دس پھر آگے اور دیکھیں سات کا سات یہ ہے جیٹیج پانچ میں پانچ گا جاتا ہے ایک بار اور دس میں جاتا ہے دو بار یہ جو آنسر ہے وہ آپ کا آنسر ہے اس کوششن ہے کلیر کتنے کے جی آئے گا آگے دیکھیں تیسرا تو تیسرا بھی آپ کو بتاتے ہیں بلکل آرام سے ٹھیک ہے تو تیسرا بتا رہا ہوں آرام سے دیکھنا بتیس پچاس جی ہے نا اور اس کو بترنا کس میں ہے یہ جی میں یہ جار سے ڈیوائیڈ گروہ 0 سے 0 پٹ ٹھیک ہے اب تین سو پچیس ہے اور کتنا 100 سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں چلیسے یہ جیرو تو جیرو جیرو کٹ رہے تین سو پچیس میں 100 کا بار کتنے بڑھائے گا تین بار ریمینڈر کتنا بچا آپ کا پچیس اور ڈیوائیڈ آپ نے کس ہی کیا تھا ہنڈرڈ سے ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں یہ تین کا تین تو ہے جیٹیس پچیس میں پچیس کا جاتا ہے ایک بار یہ بھاگ جانے پہ آگے کرنا ہے برنا تو یہی پہ اپنیش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جائے گا چار بار تو تین سے ایک بھٹے چار کیجز جو ہے وہ آپ کا یہاں سے رائیٹ آنسر ہو جائے گا اس میں آپ کسی بھی برکار کی دکت پریشانی نہیں ہونی چاہیئے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشن تو اگلا کوششن ہے چوتھا کوششن آرام سے دیکھنا اسے انیس ہزار ایمل لکھ رکھا ہے اس میں ہمیں یہ لٹر پوچھ رہے تو آپ بتائیے ایک لٹر میں کتنے ایمل ہزار اب یہ بول کیا رہا ہے آپ کو اتنا دپسہ سل جائے گا لیکن ہزار سے کرنا کیا ہے ملی لٹر بڑا ہوتا ہے یا لٹر یعنی آپ کو بڑی رہا سے مدلنا اس کا مطلب آپ کتنے سے ڈیوائیڈ کرو گے ہزار سے ڈیوائیڈ کرو گے تو آگے دیکھیں پانچ میں کرتے ہیں پانچ میں کیا ہے پانچ میں ڈائی لٹر میں کتنے ملی لٹر ہوں پہلے تو آپ کو ڈائی لکھنا نا چاہیے جیسے کہ مجھے آتا ہے دو سے ایک بٹا دو لٹر کو ڈائی لٹر بڑا ہوتا ہے اسے آپ چینج کر لو چار ایک پانچ بٹے دو ٹھیک اب یہ کیا بہت آگے دیکھیں ملی لٹر میں چینج کرو لٹر میں کتنے ملی لٹر ہوتے ہیں اگر ازار سے گنا کرو وڈائی لٹر کو چھوٹے ازار سے ہمارے دل دل دیو تو کیا کرو گنا گنا کر آنگے تو یہ کٹ کر یہاں پہ آئے گا پانچ 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 تو یہاں پہ جو ہمارا آنسر ہے وہ آجا ہے 1500 am بتائے کوئی دیکھت رہے تو میرے کوئیڑنگ تو نہیں ہونی چاہیے آپ کو ڈائی لٹر ڈائی لٹر آپ سے بتا رہا ہوں بلکل ارام سے چھتہ دیکھیں یہاں پہ کر دیکھتا ہوں سٹھا ڈیڑھ ڈیڑھ کا مطلب ہوتا ہے ایک سہی ایک بٹے دو کیجی ٹھیک ہے اسے میں آگے کنورٹ کروں تو یہ جائے گے تین بٹے دو کیجی یہ پوچھ رہا ہے جتنے گرام تو میں آزار سے گناہ کروا دوں گا اسے یہ کٹے کا پانچ پانچ سو بار پانچ سو کو تین سے گناہ یعنی پندرہ سو گرام جو کہ آپ کا یہاں سے رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کوئیسن کا تو بھائیس یہاں تک آپ کو کو کوئیسن سمجھ گئے ہوں گے اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف کوئیسن نمبر تین دیکھیں آپ اور بلکل آرام سے ٹھیک ہے ایک ڈرم میں دو سو دس لٹر پانچ سو ایمل تیل آتا ہے تو بتاؤ ایسے ہی سات ڈرم میں کل کتنا تیل آئے گا تو یہاں پہ آپ آرام سے لکھ سکتے ہو سات ڈرم میں تیل آئے گا یہاں پہ برابر لگانے سے پہلے ایک کام کرنا اوپر لٹر لگا لینا یہاں پہ ایمل لگا لینا ٹھیک ہے لٹر کے نیچے لٹر دو سو دس سہر ایمل کے نیچے ایمل یعنی کی کتنا ہے پانچ سو ٹھیک ہے اب کتنے بڑھنے سات تو سات سے آپ کو اس کے کیا کرنا ہے ملٹیپلائی کر رہا ہوں تو ملٹیپلائی آپ آرام سے کروا دیجئے ٹھیک ہے جو کہ میں کروا دیکھیں زیرو زیرو ٹھیک ہے اس کے بعد پانچ ستے پہنٹیس کا پانچ آنسل کتنے ہو چکے تین تو ساتھ جی رکھتی یعنی تین کا تین یہ آئے گا یہاں پہ اب ساتھ ایک ہم سات اور ساتھ دونے چودہ ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں آپ پانچ سب جو نظر آ رہا ہے یہ بتائیں آپ کس کے نیچے لٹر کے چودہ سو تیتر تو آ جائے گا آپ کا لٹر اور پانچ سو بن جائے گا آپ کا ایمل اب بتائیے کوئی دکت آئے تھا ٹھیک ہے کوئیسن کو بلکل لجی کر دیا گا ایک دمارام سے کیا ہے سمجھ میں آ چکا ہوگا ٹھیک ہے چلتے ہیں نیکسٹ کوئیسن کی طرف کیونکہ بھلی بانتی ہے آپ کو نظر یہاں سے آ رہا ہے دیکھیں تین بوتلوں کی دھاریتا 600 ایمل دو لٹر ایک لٹر 400 ایمل ہے تو اب دیکھیں کوئیسن ایک چوتھے کا پہلا یہاں پہ لگا لیتا ہوں تین بوتلوں کی کل دھاریتا کتنے ملی لٹر ہوگی یہاں پہ میں لکھوں گا کل دھاریتا کل دھاریتا میرا رام سے کرنا باڑا چھتے ہیں میں لکھتے ہیں ہمیں کس میں پوچھ رہا ہے چھتے ہیں کل دھاریتا ملی لٹر میں پوچھ رہا ہے آپ بتائیے ایک میں زار ہوتا ہے دو میں کتنا ہو جائے گا دو زار ٹھیک ہے پلس یہاں پہ میں دیکھوں اگر بلکل آرام سے کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں دو زار ایک ہزار کتنا تین ہزار اور یہ ایک ہزار ہو گیا یعنی کی چار ہزار چار ہزار ایم ایل ہے وہ آپ کا اس کوئیسن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں آپ کو کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے سیکنڈ ریکھیں اس کا کیا بول رہے ڈھائیسو ایم ایل دھاریتا کل کتنے گلاس بڑھے جا سکتے ہیں تو یہاں پہ لکھ دو ڈھائیسو ایم ایل دھاریتا کے گلاس کی سنکھ اس کے لئے آپ کو کرنا چاہیے آپ گلاس بھر رہے ہو تو آپ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہیے چار ہزار ٹھیک ہے ڈیوائیڈڈ وائے ٹھو ٹھو ٹھائیو جیرو اب آرام سے دماغ لگانا ہے اور مہاں سے یہیں پہ کروا دوں گا آپ ٹینسن مطلب لنا آپ آپ بتائیں ایک جیرو سے ایک جیرو گٹ گئے یعنی یہاں پہ ہے چار سو یہاں پہ ہے پچیس کتنی بار پاڑا بولو کہ چار سو آ جائی ٹھیک ہے تو ڈیفینیٹلی مجھے بتا ہے کہ یہ دی آپ پاڑے کو بولو گے کتنی بار سولہ بار آپ کا یہاں سے رائٹ آنسر ہے آ جائے گا کتنی بار بولو گے سولہ بار بولو گے نا آپ کو آپ کا جو آنسر ہے نا وہ بلکل مل جائے آپ کا رائٹ آنسر کیا ہے یہاں پر سولہ سولہ کیا آ جائے گی گلاس کیسن کیا ہو جائے گی یہ لوگ ہو جو کا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ڈیوائیڈ آنے یہ آپ اسے یہاں پہ کر کے دیکھا دینا چارہ جار ڈیوائیڈ آنسر ہے اب آپ ڈیوائیڈ آنسر ہے بڑا بولو گے ڈیوائیڈ آنسر ہے کم ڈیوائیڈ آنسر ہے یہاں پر یہاں ٹھیک ہے کتنا بچا 0 اور 40 میں سے 25 جائیں گے تو پندرہ دیکھیں ڈیوائیڈ سو میں تو جاتا نا ام نے یہ اترہا اب آپ اس کو دیکھو گے نا اس کو کتنی بار گنا خراب کیا جائے تو اس کو چھائے بار خراب نبیائے گا تو یہ پورا ہو چکا نیچے کچھ نہیں بچا رہی آپ کا ڈیوائیڈ گہتے ہیں تو کوئی دیکھت آپ کو میرے اکورڈنگ تو نہیں ہوئی ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ کوئیسن کی طرف تو فرینڈز اگلا کوئیسن دیکھئے 80 لٹر تیل کے ایک ڈرم میں 10 لٹر کے 4 ڈیوائیڈ پانچ لٹر کے 6 ڈیپوں میں تیلو بھرا جاتا 6 لٹر میں تیل کی مطرہ بھرے گئے یعنی ہمینے ڈبوں میں کتنا گھتے ہیں تو رہم سے دیماغ لکھانا 10 لٹر کے 4 ڈیوائیڈ اس کا مطلب میں 10 لٹر ہے نہ اس کو کس سے ملٹیپ لائے گرام اچھا پلس لکھانا پانچ لٹر کے 6 ڈیوائیڈ پانچ لٹر کو چھائے سے گھنا ٹھیک ہے پلس آگے آگے دے کو دیا نہیں ہے تو اتنا یہ بارتنا ہی کریں ہرام سے کرتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے دس کو چار سے گناہ کراؤ گئے چالیس تو یہ پلس پانچ سکتیس یعنی کہ یہاں تک آپ کا ستر لٹر آ چکا ہے ٹھیک اب آپ بتائیے سیس تیل کتنا ہے سیس تیل یہاں سے سو میں سے ہم ستر کو مائنس کریں گے تو ہماری پاس میں تیس لٹر آ جائے گا ٹھیک اب آپ یہاں پر نیچے لکھنا آپ کو نا یہاں پہ لکھنا سیس تیل میں سے دو لٹر کے ڈبوں کی سنکھیا اب دیکھیں آپ کو کرنا کیا ہے تیس میں دو کا بھاگ دینا ہے دو گناہ تو آپ کا جوانس یہاں پہ لکھنا پندر آ جائے گا کتنا جائے گا پندر آ تو اس میں آپ کو کسی بھی پرکار کی ڈکت پریشانی نہیں ہونی چاہی زیادہ تھوڑی کم تھی اس لئے پر بتایا آپ کو اچھا ہے آگے دیکھیں تیل کے ایک ڈبے میں 16 لٹر تیل آتا ہے تو 400 لٹر تیل کے لئے کتنے ڈبوں بھائی سکتا ہوتے تو آپ لے چونکی ایک ڈبے میں تیل برابر کتنے لکھوگا 16 لٹر ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ لکھوگا اس لئے 400 لٹر تیل کے لئے ڈبے یا کتنے ڈبے چاہیئے تو آپ کو کرنا چار سو میں 16 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے چار سو کو 16 سے ڈیوائیڈ کرو ہو تو آپ کا جوانسر ہے وہاں یہاں سے آگے گا پتچیس چیز آپ اسے ڈیوائیڈ یہاں پہ کر کے بتا دینا جیسے میں آپ کو بتا 16 کا 16 62 32 یعنی دو بار بچہ کتنا 8 80 80 کتنے بار زیادہ آپ بتا دیجی 5 بار یہاں پہ 25 دیفینیٹلی صحیح آپ چلتے ہیں نیکسٹ کوئیسن کی طرف تو نیکسٹ کوئیسن دیکھئے بلینک دیا ہے کو آپ نے کی کی گرہ یا گرام ہوتی ہے کس کو آپ نے کی گرہ یا گرام ہوتی ہے مجھے پتا ایک تھوست وست ہوں صورت جو object ہوتی ہیں صورت ٹھوست وست مو آپ نے کی گرہ اگر آپ کوئی سوز نیکی گرہ اگرام میں کی مو پڑ آتا بلینک ملی لیٹر میں ہو چیز جاتی تو آپ کانسر ہوتا لیکویڈ یعنی کی ترل بس تھی اگلا کوئیسن دیکھئے ساچ سو پچاس گرام کو کلو کا حضرت ہے ساچ سو پچاس گرام ہے ٹھیک اب آپ بتائی اس مجھے کلو میں گتل نیتما کروں گا بات خیال سو 35 4 3 40 40 40 30 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 سیونٹی فائی پرسینٹ کون کل ہوتا ہے پچاس پرسینٹ ادھا ہوتا ہے پچیس پرسینٹ پاو ہوتا ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں لاشٹ اینڈ فائنل کوئیسن کی طرف جو کئی اچھا کوئیسن ہے تو بلکل اتمینہ سے آپ کو بتایا جائے گا تو دیکھئے آدھا لیٹر تیل کی قیمت پینتیس روپے ہے تو پینتہ لیسو ایمل تیل کی قیمت کتنی ہوگی ٹھیک ہے اب دیکھئے گئیز آپ آدھا لیٹر آپ جانتے ہو کہ کسے بولتے ہیں پانچ سو ایمل ہو گیا ہے وہ آدھا لیٹر یا نہیں پانچ سو ایمل تیل کی کمت پانچ سو ایمل تیل جو ہے اس کی قیمت کتنی بتائی جائے آپ کو پینتیس روپے ہے ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ لکھئے اس لیے پینتہ لیسو ایمل تیل کی قیمت ٹھیک ہے تو آپ کو کرنا کیا سیمپلی آپ کو یہ کرنا ہے جو پینتہ لیسو اینا اس میں پانچ سو سے ڈیوائیڈ گر دوا دو جرس دو جرس ان کی نو رکھنا تھوڑا سا تو گائز ارام سے دیکھیں یہاں پر آپ کو پینتہ لیسو ایمل کی نکال لی تھی نا تو بلکل آرام سے دیکھیں تھوڑا اوپر لے لیتا ہوں کہ دکھائی نہیں دیکھا آرام سے سمجھنا دیکھیں آپ کو دیا گیا پانچ سو ایمل کے لیے آپ کو پینتیس روپے دیئے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے میں یہ دیکھوں تو یہ تو اس کا ہم نے ڈیوائیڈ کیا تو یہ تو ایک ایک کا آئے گا ٹھیک ہے نا ہمیں کتنے کا نکالنا ہے ٹھیک ہے ہمیں تو یہ کیونکہ ایک کئی برابر ہے ایک کئی کمان گیا پہنتیس ہے اس لئے آپ اس سے کس کو کس سے ملٹیپلائی کراؤں گے پہنتیس سے ملٹیپلائی یہ دی آپ پھر بھی نئے سمجھے ہو تو میں آپ کو بتا دوں دیکھوں کلیر بتاتا ہوں تو یہاں بھی ایک بڑی ڈیوائیڈ کر کے میں نے پہنتیس لکھ دیا ٹھیک ہے نا اب میں آپ کو تھوڑا سا آنسر بتا دوں اس کا تین سو پچاس یا تین سو پندرہ روپے یہاں سے آپ کا آنسر سمجھا ہوں گا آپ کو پورا دیکھیں رام سے ٹھیک ہے اب رام سے سمجھتے ہیں دیکھیں رام سے دیکھنا آدھا لیٹر کا مطلب ہے 500 ایمیل 500 ایمیل 45 میں کتنی بار آئیں گے نو بار ڈیوائیڈ کر کے دیکھ لوگا ہے دو جیرو سے دو جیرو 45 میں پانس کا نو بار کتنی بار نو بار تو آپ نے یہ آدھا لیٹر نو بار لیا ہے پیسے بھی تو آپ کو نو گناہ دینے ہوں گے نو بار دینے ہوں گے 35 کا نو گناہ 315 ہے کوئیسن ڈیفیکلٹ نہیں تھا بلکل ہیچی تھا آپ کو ساندھار طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو گائز اب دو یا تین پر سنو لیا آپ کی ایکسرسائز بچی ہے وہ بھی میں آنے والے دو سے تین دن میں آپ کو کروا دوں گا تو آپ کی میٹس کو تو کمپلیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو آپ ویڈیوز کو پورا گوز کرتے رہو اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے ویڈیو ٹھیک ہے دیکھ کر کے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے یا پھر نہیں تو وہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور کمنٹ کریں آپ سے مجھے کوئی پرسنل بات کرنے ہو کہ میں نہیں یا میں آپ سے پرسنل بات کرنا ساتھا ہوں سیدھا کھول کے ٹھیک ہے تو وہ بھی بتا سکتے آپ کر سکتے ہو بلکل کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں شرف اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے زیہند زبھارت